اسلام علیکم آج ایک ایک ایکسرسائز اور ایک ٹیسٹ یہ دونوں کا مائنڈ ہے آپ کے سامنے پرفارم کرنے لگا ہوں اس کو سنگل لگ یا یونی لیٹل سکوارٹ ٹیسٹ کہتے ہیں اگر آپ نی کی کنڈیشنز کے پیشنٹس کو دیکھیں گے تو آپ یہ ٹیسٹ ان سے پرفارم کروا سکتے ہیں اس کو آپ نے دو تین ویوز کے اندر دیکھنا ہوتا ہے فرنٹ سے اور سائیڈ سے تو میں آپ کے سامنے دونوں سائیڈ سے پرفارم کروں گا رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر پرفارم کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے کون کون سے ایلیمنٹس دیکھنے ہوتا ہیں یا کیا چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایون یہ پیشنٹس کو بھی ایڈوائز کی جاتی ہے جب آپ ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں ایتلیٹک پاپولیشن کو تو سب سے پہلے تو میں فرنٹس سے پرفارم کرتا ہوں اور فرنٹس سے پرفارم کرتا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نومل کیسے ہوتا ہے اور پھر اس میں ویریشنز کیسے آتی ہیں سو پروسیجر is fairly very simple آپ standing کے اندر ہوں گے اور آپ نے ایک پاؤں جو ہے وہ ہوا کے اندر اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے رکھا ہے اس طریقے سے آپ اس کو hold کریں گے اس پوزیشن میں آپ پیشنٹ کا بیلنس دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اب اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے ایک پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے for example I am trying to sit down اور یہ جو ہے وہ ہوا کے اندر ہی ہے اس پوزیشن میں بھی آپ اس کا بیلنس دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ واپس آئیں گے اور پھر واپس straight up standing کے اندر آ جائیں گے اب یہ جب پوزیشن پیشنٹ نے perform کی ہے یا یہ جب maneuver perform کی ہے اس کے اندر ایک تو اس کے muscle کی strength ہے joints کی ranges ہیں یہ آپ کو پتا چال گی اس کی coordination پتا چال گی اور balance بھی آپ نے دیکھ لیا اگر پیشنٹ پر فارم کرتے وقت کسی ایک side پہ اندر یا بائر کی طرف نہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے muscles جا وہ imbalance کے اندر ہیں اب left side پہ میں perform کرتا ہوں تو side view میں آپ کو دکھاتا ہوں side view کے اندر again آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ آگے تو نہیں جا رہا وہ بہت پیچھے تو نہیں جا رہا اس کا balance جا ہے وہ کیسا ہے تو اس کے لیے بھی simple procedure یہ ہے کہ آپ نے اس ٹانگ کو ہوا میں straight کیا ہے balance کو maintain کرتے ہوئے patient جو وہ نیچے جائے گا اور یہاں سے all the way اوپر آجے گا so that's how you perform unilateral squat test اور آپ اپنی fitness کو چیک کرنے کے لیے perform کر سکتے ہیں اور اپنے patients کو جو athletic population ہے اس کو بھی advise کر سکتے ہیں thank you very much